ہم بات کرتے ہیں سٹیجز آف شاک بسیکلی یہ ہائپو پولیمک شاک ہے اور اس کے چار سٹیجز ہیں سٹیج وان ہے سٹیج ٹو ہے سٹیج تری ہے اور سٹیج فور ہے کالیگرائز کرتے ہیں کچھ سے سات چیزیں ان کی بیس پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلڈ لاس کے حوالے سے بلڈ لاس اگر سٹیج وان کے اندر سیون فیفٹی ایمل سے کم ہوگا تو اس کو سٹیج وان کہتے ہیں اگر سیون فیفٹی ایمل سے لے کر پندرہ سو تک ایمل بلڈ لاس ہے تو سٹیج ٹو ہوگا اگر پندرہ سو سے لے کر دو تھاؤزن ایمل تک ہے تو سٹیج تری ہوگا اور اگر دو تھاؤزن ایمل بلڈ لاس سے زیادہ ہے تو سٹیج فور ہوگا اگرڈنگ ٹو بلڈ لاس پرسنٹیج وی آلسو ڈیوائیڈ شاک انٹو فور کلاسز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اگر پرسنٹی فیفٹین پرسنٹ سے کم ہے تو سٹیج ون ہوگا اگر فیفٹین پرسنٹ سے تھرٹی پرسنٹ تک بلڈ لاس کی پرسنٹیج ہے تو وہ سٹیج ٹو ہے ثرٹی پرسنٹ تو فورٹی پرسنٹ لاس comes in the category of سٹیج 3 and at the end more than 40% بلڈ لاس is there then it's سٹیج 4 in case of pulse rate in سٹیج 1 mostly it is below 100 per minute but in سٹیج 2 it's about 100 to 120 in سٹیج 3 120 to 140 and in سٹیج 4 the pulse rate is above 140 سٹیج 1 اور سٹیج 2 کے اندر systolic blood pressure تقریبا نارمل رہے گا اور سٹیج 3 کے اندر وہ یہ فال کرے گا اس طرح سے اگر ہم pulse pressure کے حوال اس سے بات کریں تو سٹیج 1 کے اندر جو ہے وہ pulse pressure normal رہے گا جبکہ باقی تینوں stages کے اندر یہ ہے decrease کرے گا next character ہم بات کرتے ہیں systolic blood pressure کے حوالے سے سٹیج 1 and سٹیج 2 کے اندر systolic blood pressure جو ہے وہ normal پہ رہے گا سٹیج 3 and سٹیج 4 کے اندر blood pressure جو ہے وہ پھر فال کرے گا اس طرح سے pulse pressure سٹیج 1 کے اندر جو ہے وہ normal رہے گا جبکہ سٹیج 2 3 and 4 کے اندر فال کرے گا respiratory rate کے حوالے سے اگر ہم classify کریں تو سٹیج 1 کے اندر 14 to 20 per minute چلے گا جبکہ سٹیج 2 کے اندر 20 to 30 جائے گا سٹیج 3 کے اندر 30 to 40 جو ہے نا وہ respiratory rate رہے گا اور finally سٹیج 4 کے اندر more than 35 respiratory rate آپ کرے گا unit output کے حوالے سے بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ سٹیج جو 1 ہے اس میں less more than 30 ml per hour آپ کی unit output ہوگی جبکہ سٹیج 2 کے اندر 22 30 آپ کہہ سکتے ہو ml per hour cutting شوق کا سٹیج بڑھے گا تو آپ کی unit output کم ہو جائے گی تو سٹیج 3 کے اندر 15 to 30 آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں 15 to 5 to 15 جو ہے نا وہ مارے پاس ml per hour رہے گی اور finally at the end جو سٹیج 4 کے اندر urine output ہو جائے گی وہ negligible ہو جائے گی mental status کے حوالے سے بات کریں تو سٹیج 1 کے اندر slightly anxious ہوگا بندہ سٹیج 2 کے اندر mildly anxious ہوگا سٹیج 3 کے اندر anxious بھی ہوگا اور ساتھ confused بھی ہوگا اور last پہ بات کریں confused بھی ہوگا اور lethargic ہوگا loot replacement کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو سٹیج 1 کے اندر آپ کرسٹیلائٹ دوگے سٹیج 2 کے اندر بھی کرسٹیلائٹ دوگے سٹیج 3 اور 4 کے اندر کرسٹیلائٹ پلس آپ بلڈ دوگے کرسٹیلائٹ پلس بلڈ دوگے سو دیز اردہ کٹیگریز آپ جسٹیفائی کر سکتے اکلت